بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمت اللہ علیہ شہید ملت خواج ناظم الدین وغیرے سے ان کے ذاتی تعلقات تھے اور پھر قرارداد مقاسد کے تیاری میں شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی کے ساتھ انہوں نے بڑا کام کیا اور پھر قائد لیاق عظیر خان کے ذریعے اس کو منظور کرایا گیا پھر ان کا سب سے بڑا کارنامہ تھا اکتیس علماء کو جمع کر کے پورے ملک کے جس میں بریلوی دیوبندی شیعہ اہل ادیس جماعت اسلامی سب شامل تھے تو بائیس مشہور نکات منظور کرائے تاکہ وہ دستور کی بنیاد بن سکے اب جو عائل قوانین کا معاملہ آیا ایوب خان کے زمانے میں تو اس میں حضرت مولانا شامل اختانوی بھی ایک میمبر تھے تو وہاں اور جسٹس وغیرہ تھے تو انہوں نے کچھ شقے ایسی رکھی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں اور قرآنی احکام کے خلاف ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ازدواج کے قانون فرمائے اور احادیث میں ان کے خلاف تھے تو اس کے مورانا شامل اختانوی نے ایک اختلافی نوٹ لکھا اور وہ اختلافی نوٹ چھپا ہوا بھی ہے اچھا اور اس میں اب ناؤکم اب ناؤکم واب ناؤکم قرآن پاک میں لا تدرون ایہو مغربوکن لکم نفع قرآن پاک کی آیت ہے جہاں میراس کے قوانین بیان کیے گئے ہیں تو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تمہارے ماں باپ زیادہ تمہارے لیے قریب ہیں یا اولاد قریب ہیں یا ہم زیادہ بہتر جانتے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن پاک میں پورے قوانین اتارے تو پوتا جو ہے وہ میراس میں شامل نہیں ہے اگر ایک آدمی کا بیٹا اس کی زندگی میں انتقال کر جائے تو آدمی کو چاہیے کہ خود اپنے یتیم پوتوں کے لیے پیسہ یا جائدات چھوڑ کر جائے اس کو فکر نہیں ہے تو جب آدمی مرتا ہے تو اس کے مال و دولت اور جائدات کے اوپر اس کی ملکیت ختم ہوکہ اللہ کی ملکیت قائم ہو جاتی ہے اور اللہ کا قانون نافذ ہو جاتا ہے تو یہ جو قرآن میں پورے قوانین موجود ہیں اور حدیث میں ان کے مطابق تقسیم ہوتا ہے تو اس میں پوتا جو ہے وہ میراس میں کیونکہ اسلام کا اصول ہے جب بیٹے موجود ہیں بیٹیاں موجود ہیں ان کو پہلے ملے گا تو اس میں پوتے کو میراس میں شامل کیا گیا تھا وغیرہ وغیرہ تو حضرت مولانا شامل اتحان و رحمت اللہ علیہ کے بڑے گہرے قریبی تعلقات تھے صدر یوبخان سے یوبخان کی والدہ کا جب انتقال ہوا اور ان کی گاؤں جو ہے ریحانہ حریپور میں تو وہاں تدفیر ہوئی تو مولانا باقید یہاں سے جہاز کے ذریعے گئے اور نماز جنازہ کی امامت فرمائی اتنے گہرے قریبی تعلقات تھے لیکن مولانا نے اختلاف کیا اور اختلاف کرنے کے بعد ان کا اختلافی نور چھپا اور جو جسٹیس وغیرہ تھے انہوں نے کہا تو لیکن مولانا کی زندگی کا ایک بڑا اہم پہل ہوئی ہے کہ پوری زندگی میں مداحنت فی الدین نہیں کی اور اس کے اثرات ہوئے ملک کے اندر اور ایک کسی بہت بڑے بزرگ نے خواب دیکھا تھا کہ ایوب خان کو مرنے کے بعد عذاب ہو رہا ہے صرف اسی آئیلی قوانین کے اوپر جو کہ وہ قرآن و سنت کے خلاف ہیں حضرت مولانا نے تشاملہ تھانوی رحمت اللہ کے ساتھ ایک تو ہماری رشتہ داری پھر میرے تایا مفتی جمیل احمد تھانوی لاہور میں اور میرے والد سکھر میں مولانا محمد احمد تھانوی ان سے بڑے گہرے قریبی تعلقات تھے مثلا مولانا جب بھی سکھر یا قرب و جوار میں تشریف لاتے تھے رات کو ہمارے قیام فرماتے تھے اور یقینا آج سے پچاس سال پہلے وہ فیسیلٹیز گھر میں نہیں ہوتی دی جو ریسٹ ہاؤس وغیرہ میں جو خیرپور تشریف لانا ہوتا تھا وہاں ٹیکسٹائل ملکہ ریسٹ ہاؤس تھا بڑا اچھا قالین والین لیکن میں اور امجد ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے حضرت کے تو پھر وہ واپس تشریف لاتے تھے ایک میں ان کے اخلاق کا پہلو آپ کو بتاؤں جو لوگوں میں عنقہ ہے اس وقت کہ ہوای جات سے سکھر تشریف لائے خیرپور جانا تھا میں میر صبح صادق مرہوم کی مرسیڈیز بینز لے کے گیا ہوا تھا تو جو خیرپور سے صاحب آئے تھے مونسپلٹی کے چیئرمن لینے کے لیے وہ چھوٹی فاکس ویگن لیے ہوئے تھے جس کے دو دروازے ہوتے ہیں اب ہم تو مرسیڈیز بینز لے کے کہتے کہ اس میں خیرپور لے کے جائیں گے تو انہوں نے کہا نہیں میزبان کی دلشک نہیں ہوگی میں اس میں جاؤں گا فاکس ویگن میں تو مولانا اس کے آتھ فاکس ویگن میں بیٹھے ہم لوگ مرسیڈیز لے کے پیچھے پیچھے خیرپور پہنچے تو یہ ان کی جو شخصیت تھی اس کا یہ بڑا تابناک پہلو ہے سکھر ہمارے مرکان پہ جب تشریف لاتے تھے بھگدر مشتی تھی سہن میں جب ہی پلنگ بشتا تھا پیڈیسٹل فین لگتا تھا لیکن یہ وہ تمام آلہ سہولتیں چھوڑ کر عزیز کے گھر کی اولیت دینا تو میں اور امجد عموماً اور جب ستر میں یہ تحریک چلی اور اس تحریک سوشلزم کے خلاف تو من سے چھوٹے بھائی جو تھے امجد وہ سفر میں ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے اور والی صاحب مروم سے بڑی قربت تھی اور بہت ہی ہر دینی کام کے اندر سکھر سے میرے والد مرہوم لاہور سے میرے تائیا مرہوم مولانا شاملق صاحب تانوی کے ہمیشہ ہم بقدم ہوتے تھے انیس سو اسی میں بھارت تشریف لے گئے اور وہاں پھر انتقال ہوا میں اتفاق سے دھیلی میں تھا اس وقت اور میں گیا تھا ست سالہ جشن کے اندر تو وہاں ہمارے پوپیزاد بھائی تھے مرہوم بھائی محمد یامین جو آپ کے داراللوم ٹرنول آیار کے نازم تھے وہ بیمار تھے وہاں تھے تو میں ان کی عیادت کے گیا تو وہاں نے وہی مولانا تشریف لے آئے تو وہاں ملاقات ہوئی سلام دعا ہوئی پھر میں ادریز دہلیوی کے گھر پہ اٹھہرے ہوئے تھے میں ان کے ساتھ ساتھ وہاں گیا جب میں گیا تو میری ادریز دہلیوی سے میرا تعرف کرایا میری دینی تعلیم دنیاوی تعلیم وغیرہ بتا کے میرے لئے تعریفی کلمات کہے اور انہوں نے اس کے بعد یہ فرمایا اور شاید ان کی ڈائیری میں بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے فرمایا کہ جب میں کراچی سے چلا تو میری طبیعت صحیح نہیں تھی اور مجھے وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ نہ جائے لیکن مجھے سیرت النبی کے جلسے میں تقریر کرنے کے لئے آنا تھا تو میں نے ان کی بات نہیں مانی اور میں اکیلہ تھا تو تذکرہ تن یہ بات پتا چلی کہ تم بھارت میں موجود ہو تو میں نے سوچا کہ تم ملو گے تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا اور چلیں گے میں نے معذرت کی میں نے کہا میری والدہ مرہومہ اس وقت زندہ تھی اور شدید بیمار تھی میں نے کہا وہ شدید بیمار ہے میری کل فلائٹ ہے دیلی سے لاہور اور پھر لاہور سے کراچی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں میں نہیں جا سکتا پھر وہ تشریف لے گئے مدرس میں واپس یہاں آ گیا پھر ان کا انتقال ہو گیا اور ڈیڈ باڈی آئی اس میں بھی آپ پہ ایک اہم بات میں آپ کو بتاؤں اچانک کتلہ ملی جمعہ کے دن ڈیڈ باڈی آئی جب میں جیکب لائن کی مسجد میں پہنچا تو تقریر کی آواز آ رہی تھی ایسا لگ رہا تھا کہ مولانی شامل و سانوی کا ٹیپ کسی نے لگا دیا ہے پتہ تلہ نہیں ان کے بیٹے تنویر علق تقریر کر رہے ہیں خیر اب وہ باکس تھا اس میں شیشہ لگا ہوا تھا چہرہ جو دیکھا ایسا تو لگی نہیں رہا تھا کہ انتقال ہوا ہے ایسا لگ رہا تھا زندہ ہے اور چہرے پہ ایسی مسکرہات تھی اور ایسی روح نقطی جیسے شرارت آمیز مسکرہات ہوتی ہے نا کہ آپ جاگ رہے ہیں میں گیا تو آپ سوتے ہوئے بن گئے کہ میں سمجھوں ایسا چہرہ تھا الحمدللہ تو پوری زندگی سیرت درابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ایک محبت کرنے والے کی حیثیت سے انہوں نے گزاری اور سیرت النبی کے جلسوں میں ہمیشہ اور خطابت میں تو ان کا پاکستان میں کوئی ثانی نہیں تھا نہ بھارت میں نہ پاکستان میں نہ بنگلہ دیش میں وہ بے مثال خطیب تھے لوگ خطیب پاکستان بھی کہتے تھے خطیب اسلام بھی کہتے تھے تو سیرت النبی پہ تقریر اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق ہونے کی وجہ سے ان کی منقبت بیان کرنے کے لیے انہوں نے اپنی زندگی کی بھی پرواہ نہیں کی اور وہاں ان کو ہارٹ اٹیک ہوا اور انتقال ہو گیا ڈیڈ باڈی آئی جب مولانا کا انتقال ہوا اور انتقال کی اطلاع آئی تو ایک کوہرام مج گیا نواب شاہ میں ہمارے دو دوست ہیں وہ آئے سکھر سے لوگ آئے ہیدر آباد سے لوگ آئے مجھے آج تک یاد ہے میں نورت ناظم آباد میں رہتا تھا ہمارا بنگلہ تھا بہت بڑا چھوٹا پڑ گیا اور بستر کم پڑ گئے تو میں نے محلے میں سے بستر جمع کیے تو بستر جمع کرنے کے بعد بھی ہمارا جو گھر ہے وہ چھوٹا پڑ گیا ہمارا دو منزلہ بنگلہ تھا چھے سو گز کا تو پھر سوسائیٹی میں کسی دوست کا ایک بنگلہ خالی پڑا ہوا تھا اس کو ٹیلی فون کر کے پتا کیا اس نے کہا میرا پورا بنگلہ خالی پڑا ہے آپ بھیج دیں بستر اتنے نہیں تھے تو گاڑھی کر کے بستر وہاں سے ایکسٹرا بھیجوائے اور پھر جو لوگ شرکت کے لیے آئے تھے سکھر سے حیدر آباد سے نواب شاہ سے یا قربو جوار سے جو میرے جاننے والے تھے تو ہمارے پورے گھر میں اور پھر وہ پی سی اتس میں کسی جاننے والے کا گھر تھا وہاں رہے اور اس کے بعد جب جنازے میں گئے تو ایک مخلوق خدا تھی اور لوگ اس طرح صدمہ کر رہے تھے جو ہمارے جاننے والے لوگ آئے حیدر آباد کے سکھر کے کراچی کے کیا مولانا کی خطابت تھی سکھر تشریف لاتے تھے تو اسٹیڈیم میں جلسہ ہوتا تھا بدر سے کہ ہر سال اور مولانا کھڑے گو اور الحمدللہ کہا تو پنڈ راپ سائلنس ہو جاتا تھا سانس کی آواز بھی نہیں آتی تھی تو ان کی بات ہی الگ تھی ان کی جو بے مثال شخصیت تھی پرسنلیٹی تھی علم مجلسی تھا اٹھنا بیٹھنا تھا لباس تھا گفتگو کا طریقہ تھا اور خطابت تو بھی خطابت تھی پورے پاکستان میں اس کی کوئی مثال نہیں تھی لیکن میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں نے اس بات کو دیکھا کہ لوگ اس طرح رو رہے تھے اور اس طرح صدمہ کر رہے تھے جب نماز جمعہ سے پہلے میں پہنچا اور جنازہ رکھا ہوا تھا لوگ جوگ درجوک آ رہے تھے ایسے رو رہے تھے اور اس طرح جیسے کسی کا باپ مر گیا جیسے باپ کے مرنے پہ لوگ صدمہ کرتے ہیں اس طرح لوگ صدمہ کر رہے تھے